پندرہ جنوری کے بلدیاتی انتخابات ہو گئے اور اب ہم سولہ جنوری میں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ میں آپ کو پورا دن کے بلدیاتی انتخابات کی اپ ڈیٹ دیتا ہوں پورا راؤنڈ اپ کرتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے کیونکہ آگے اب بڑی دلچسپ سی صورتحال بننے جا رہی ہے یہ بات تو تیہ کہ یہ بلدیاتی انتخابات کراچی ہیدر آباد کی تاریخ کے سب سے نرالے بلدیاتی انتخابات ہوئے کیونکہ آخری وقت تک یہ ہی نہیں پتا تھا کہ انتخابات ہونے ہیں کہ نہیں ہونے لیکن آخر کار پندرہ جنوری کو گزشتہ دن انتخابات ہو گئے اچھا اب تک کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ انتخابات جو ہوئے پانچ بجے پولنگ کا ٹائم ختم ہوا آٹھ بجے سے پانچ بجے تک پولنگ کا ٹائم تھا شام پانچ بجے پولنگ کا ٹائم ختم ہوا اس کے بعد کاؤنٹنگ شروع ہوئی کاؤنٹنگ جو ہے وہ بڑی تیزی سے شروع ہوئی لیکن پھر کوئی نو دس بجے کے قریب وہ کاؤنٹنگ کو بریک لگ گیا کاؤنٹنگ رک گئی جب کاؤنٹنگ رکی تو جماعت اسلامی اٹھی کیونکہ جماعت اسلامی کو شک و شباد ہو گئے کہ سندھ گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن کا کچھ بلگا پاڑا ہونے جا رہا ہے فوراں سے آفیز نائم اور رحمان ساتھ جو کہ جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس بلوائی اور بولا کہ ایک گھنٹہ دے رہا ہوں اس کے بعد جماعت اسلامی کے کارکنان اور رہنما الیکشن کمیشن کا گھراؤ کریں گے اس کے بعد پھر تھوڑی صورتحال ریزلٹ کی تبدیل ہوئی اب صورتحال کیا بنتی ہے یہ دیکھتے ہیں دیکھیں پندرہ جنوری کے انتخابات میں ایمکیو ایم نے بائیک آٹ کیا اور دونوں ایمکیو ایم نے بائیک آٹ کیا مطلب ایمکیو ایم پاکستان نے بھی اور معنیوں قائد ایمکیو ایم کی طرف سے بھی بائیک آٹ تھا اب آج کا جو ٹرن آؤٹ دیکھتے ہیں تو وہ ٹرن آؤٹ کچھ ایسا رہا کہ بیس سے پچیس پرسنٹ کے درمیان میں وہ ٹرن آؤٹ تھا ابھی ڈیکلیئر تو نہیں کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لیکن کیونکہ میں پورا دن انوالس تھا فیلڈ میں تھا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ کم نکلے لیکن کم نکلنے کی وجوہات دو تھی ایک نہیں ہے دو ہے دو ایک وجہ تو سیدھی سیدھی جو سب کو نظر آ رہی ہے کہ کراچی کی ماضی میں سب سے بڑی جماعت اور ابھی حال میں بھی ایم کیو ایم ایک اسٹیک ہولڈر تو ہے کراچی کی اس کا بائیک آٹ ٹھیک ہے لیکن دوسری اور بڑی ٹیکنیکل وجہ جو ہے جو کراچی والوں پہ بات کرتے ہیں جب ہم کراچی والے ماشاءاللہ بہت باشعور ہیں بڑی سمجھ ہے ان میں وہ اپنے حقوق کو لینا بھی جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ کون دے گا کراچی والے آج نہیں نکلے اس کی وجہ یہ تھی کہ میئر کوئی بھی آئے کراچی کا میئر کوئی بھی آئے کراچی والے سمجھتے ہیں کہ میئر جو ہے وہ نیچے ہے سندھ حکومت کے مطلب زیر سایہ ہے سندھ حکومت کے سندھ حکومت اس کو اگر کامیاب بنائی گی اختیارات دے گی نچلی سطح پہ تھرٹیئر پہ تو ہی میئر کام کر پائے گا ورنہ میئر کام نہیں کر پائے گا تو یہ انٹرنس یہاں پر ختم ہو گیا کراچی والوں کا اچھا اب اس کی مثال بھی لے لیں دوہزار سولہ سے دوہزار بیس تک جب وسیم اختیار میئر تھے تو ان کا یہی رونا تھا کہ اختیارات نہیں ہے اختیارات نہیں ہے اور واقعی آرٹیکل ون فورٹی اے کے تحت جو سپریم کورٹ نے بولا ہے کہ آپ سٹیئر آف گورنمنٹ کو سٹی گورنمنٹ کو اختیارات دیں وہ سٹیارات واقعی جن گورنمنٹ نے اپنے پاس رکے میں نہیں دیے لیکن پھر اس کے بعد جب ڈیڑھ سال ہمارا پیچھلہ گزرا ہے جس میں ایڈمیسٹریٹر پیپس پارٹی کے بیریسٹر مرتزہ وہاں آئے تو اچانک سے تھوڑی ہلجل شروع ہو گئی روڈز بننے لگ گئے سڑکیں ڈبلنے لگ گئیں نالے دلنے لگ گئے کام ہونے لگا کیونکہ پولیٹیکل انوالمنٹ ہوئی پولیٹیکل انٹرسٹ بڑھا تو یہ تو وجہ تھی کہ کراچی والے کیوں نہیں آئے اب آگے کی صورتحال بڑی دلچسپ ہو جائے گی اس کو ذرا غور سے سنیں اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے چیئرمن پورے کراچی میں ٹو فورٹی سکس اب اس میں اب تک کہ جو چیئرمن کی جو تعداد ہے جو پچاس کے ریزلٹ آ گئے ہیں اس میں بائیس پیپس پارٹی کے ہیں سولہ جماعت اسلامی کے ہیں اور بارہ کوئی پی ٹی آئی کے ہیں اچھا پیپس پارٹی کو ایج رہے گا ڈیو ٹو ڈی لیمٹیشن ہلکا بندیاں جس پہ ایم کیو ایم کو تحفظات تھے کہ انہوں نے اپنے پاکٹس میں چھوٹی یوسی بنائی اور اپنے سے جو اگینس پاکٹس ہے اس میں بڑی یوسی بنائی مطلب ان کو جو ہے وہ چھوٹی یوسی سے لڑکے ان کا کانسلر چیئرمن نکل جائے گا اور ان کا جو ہے وہ تو نوے ہزار کی یوسی پہ لڑکے ایک کانسلر بنائیں گے یہ تیس تیس ہزار کی یوسی پہ رکھ کے تین کانسلر نکال لیں گے چیئرمن نکال لیں گے تو چیئرمن کی جنگ ہے اچھا اب ایک طرف یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا ایک مومنٹم بناوا تھا جماعت اسلامی کے اسی مومنٹم سے وہ بلدیاتی انتقابات میں گئی اور اچھی کامیابی وہ لے لے گی سمیٹ لے گی اب جماعت اسلامی اکیلے اس کنڈیشن میں پھر بھی نہیں ہوگی دیو ٹو ڈی لیمٹیشن لیکن اب ہونے کیا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو سکتا ہے امکان ہے اتحاد ہو سکتا ہے اور میئر اور ڈپٹی میئر پہ بات بن سکتی ہے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی لیکن جماعت اسلامی کبھی بھی میرا جانا تک خیال ہے اور تجزیہ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھے گی اسلامی کو بھی میر چاہیے اور پیپلز پارٹی کا بھی خواب ہے کہ میر جیالہ ہونا چاہیے تو میر میر پہ لڑائی ہو جائی اور زیادہ امکان یہ ہے کہ جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے بنا لے گی کیونکہ یہ جتنی بھی حلقہ بندیاں کر کے یہ اس کے برابر دونوں پارٹیوں کے نہیں پہنچ سکتے تو یہ تو ہو گئی ایک بات اچھا دوسری جو بات ہے وہ ایم کی ہے کیونکہ ایم کیو ایم یہ کہہ چکی ہے کہ اب ہم ان الیکشن کے خلاف کورٹ میں جائیں گے ان کو کل آدم کرائیں گے اور ان کے پاس کافی سولیڈ گی راؤنڈ ہے کیونکہ جب لازٹ ٹائم دو تین دن پہلے جو ایک لیٹر نکالا سیکشن ٹین ون کے ثرو سن گورمنٹ نے جو الیکشن کمیشن کو بھیجا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں ہم سے حلقہ بندیوں میں مسٹیک ہوئی ہے تو یہ بڑا سولیڈ گی راؤنڈ ہے ایم کیو ایم کے پاس ہو سکتا ہے کل آدم قرار کروا دے لیکن وہ یہ درخواست ضرور دائر کرے گی تو یہ دو ڈیولپمنٹ جو میں نے آپ کو انڈ میں بتائی ہے یہ بڑی لیٹر ڈیولپمنٹ ہے اور ان اپ کمنگ ڈیز آپ ان ڈیولپمنٹ کو دیکھیں گے تو اب تک فیلال اتنا ہی اور باقی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا آج ڈیجیٹل اب تک کے لیے اتنا اللہ حافظ